حلم جگت کی جانوی معنی ہستیوں میں سے ایک کوکلا گائک نباب میرشکر کی شردہان جوی پرستس کارا نباب میرشکر ایسی ہستی ہے ایسا عشور کا بھیجا ہوا آتم سنو اس نشور دیر میں آکارون ہائیں سنگیز میں ایسی عربت کیا کہتے ہیں کہ شردوں سے پرے ہیں لگا میرشکر میں بچپن سے ان کا بڑا فین رہا ہوں ان کا پرستسک رہا ہوں چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی ان کے گانوں کی میں نقل کیا کرتا تھا اور ان کے گانوں کو اس وقت بچپن میں آواز ایسی پسلی تھی کہ ان کی کاپی کرنا تو بڑا مجھے انہم داتا تھا تو جیسے جاگر کی فلم کے گانے ہوئے تو جیسے فلم ناغ منی کی پرانی فلم تھی اس کے گانے ہوئے اور فلم کوہ نور یعنی کہ اس کے گانے جو اور ایک گانہ تھا ان کا کوہ کوہ بولے کو جدیا تو لاغ بسند بہار اور لاغ سونی کے اردگرد ان کا وہ اچھا تو انہوں نے راگوں میں بہت کام کیا ہے تو یہ نہیں کہ نبے سے پہدے پہدے جان نبے لگ بہت اتنا پہلے نبا مگشکر جی نے جو بھی گانہ گایا وہ راگوں پر لاغ تھا اور راگوں پر ان کی ایسی پکڑ تھی کہ ان کے گرے کی ہر مرکی ہر یعنی کہ جو سونوں کا لگاو تھا وہ بلکل سون میں اور ایسے تھا کہ چاہتا کلاسیکل میں ان کو بڑی مہار دست تھی کلاسیکل راگوں میں انہوں نے خوب ان کو کلاسیکل گائک نہیں تھے یعنی کہ ان کا فیلڈ وہ لائٹ میوزک کا تھا وہ کل مطلب کے جو کہتے ہیں کہ فلم میوزک کا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اس میں کلاسیکل میں بڑا اچھا کام کیا تو اب بڑے شبدوں میں کیا کہیں کہ لطا جی کہ اب شبدوں سے پرے ہے شبد ملنے ہی لہے پھر بھی ان کو شدہنیز بین کرتی ان کا ایک مشہور گانہ جو ہے وہ یعنی کہ شہیدوں کی یاد میں انہوں نے گایا تھا جب بھارت اور چین کا جو دفعہ تھا تو اس موقع جوہر راہ لہر جی بھی تھے جنہوں نے ان کا گانہ سن کر ان کے آنکھوں میں مات سوا گئے تھے تو میرد راہم کما ریض ہے موسیقی 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 موسیقی